اسلام علیکم اپنے ویڈیو کو پورا دکھا کریں تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی اب ویڈیو کو بھی پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ کیسے لگے گی اسی طرح آج میں جو میں اس کو آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی ایک سمجھدہ رکھا ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کو بنانا ہے یہ بھی ایک سبتہ یہ نسخہ کچلا کے بارے میں ہے کچلا کے کمالات جو ہے نا وہ اکیلے کچلا کے کمالات میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کرشمات بتاؤں گا اس کو بنانا بھی ہے اور کس طرح بنانا ہے اور کس طرح آپ کو یہ فائدہ دے گا اور کن کن امراض پر اور کن کن بیماریوں پر یہ آپ کو فائدہ دے گا تو اس سے بتانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس آل شافیدہ خانہ کو جس کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے سبسکرائب لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں اس کو پریس کریں گے تو اس کو جب پریس کریں گے تو پھر بیل کا آئیکن آئے گا بیل کا آئیکن کو بھی آپ نے پریس کر دینا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیا کرو اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا تو میں آپ کو کچھلہ کے کمالات بتاتا ہوں کچھلہ کے کرشمات بتاتا ہوں کچھلہ کو کس طرح استعمال کرنا ہے آپ نے دوستو کچھلہ کو لے لینا ہے کچھلہ بیس گرام لے لیں بیس گرام کچھلہ لے کر اس کو کوٹ لیں دردرہ کر لیں تو جب یہ کوٹیں گے تو یہ موٹا موٹا کوٹا جائے گا بری کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے موٹا موٹا اس کو کوٹ لیں کوٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سپریٹ ریکٹیفائیڈ لے لینی ہے ڈیلوشن سپریٹ ریکٹیفائیڈ ایک پونٹ لینی ہے ایک پونڈ ون پونڈ ایک پونڈ کا مطلب ہے ون پونڈ سپریٹ میں یہ بیس گرام جو کچھلہ آپ نے نیم کفتہ کیا ہوا ہے کوٹا ہوا ہے دردرہ کیا ہوا ہے موٹا موٹا اس کو اس میں ڈال دینا ہے اس کسی شیشی میں ڈال کر اوپر سے وہ کچھلہ ڈال دینا ہے شیشی جو ہے نا وہ کچھ بڑی شیشی ہونی چاہیے جس میں بیس گرام کچھلہ بھی آ جائے اور ایک پونڈ سپریٹ ریکٹیفائیڈ بھی آ جائے اوپر سے کچھ حساب بچا ہوا بھی ہو تو اس کو آپ نے شیشی میں ڈال کر رکھ دینا ہے آٹھ دن دھوپ میں پڑا رہے آٹھ دن ایک دن دن میں ایک ادبار آپ نے اس کو ہلا دیا یہ آٹھ دن پڑا رہے آٹھ دن کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کپڑے سے ڈال کر اس کو چھان لینا ہے اس کو چھاننے کے بعد یہ آپ کا ایک نمبر مرقب تیار ہو گیا ہے مرقب نمبر ایک مرقب نمبر ایک جو تیار ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے اس مرقب سے ایک طولہ لے لینا ہے ایک طولہ ایک طولہ لے کر مزید نو طولہ سپریٹ سپریٹ ریکٹی فائیڈ جو پہلے ڈالی ہوئے وہی نو طولہ میں مطلب ہے کہ نوے گرام نوے گرام یہ سپریٹ اور دس گرام جو پہلے والا مرقب بنایا ہوئے وہ ڈال دیں وہ ڈال کر اس کو اچھی طرح آپ نے خوب اچھی طرح سے ہلانا ہے ہلا کر تو پھر آپ نے یہ مرقب آپ کا نمبر دو تیار ہو گیا یہ مرقب نمبر دو تیار ہو چکا ہے آپ کا پہلا مرقب جو ہے وہ بیس گرام کچھلا کو نیم کفتہ کو ڈالا اور ایک پوائنٹ ایک پونٹ جو ہے نا وہ اس میں سپریٹ ڈالی آٹھ دن دھوپ میں رکھا دھوپ میں رکھنے کے بعد دن میں ایک بار دانہ ہلاتے رہے اور آٹھ دن کے بعد کپڑے سے چھان کر اس کو الادہ کر دیا تو یہ مرقب نمبر ایک بن گیا اب اس مرقب نمبر سے ایک طولہ دس گرام لے کر نوے گرام سپریٹ ریکٹیفائیڈ اور میں ڈال کر خوب اچھی طرح ہلانا ہے یہ مرقب نمبر دو تیار ہو گیا اب مرقب نمبر دو سے ایک طولہ دس گرام لے کر نوے گرام سپریٹ ریکٹیفائیڈ اور میں ڈال دینا ہے الہیدہ اگر وہ سپریٹ ہو وہ نوے گرام وزن کر کے پھر اس میں دس گرام یہ مرقب نمبر دو ڈال کر خوب اچھی طرح ہلانا ہے اچھی طرح ہلانے کے بعد یہ مرکب نمبر تین آپ کے پاس تیار ہو چکا ہے آگے میں اس کے فیضے آپ کو بزاتا ہوں اور استعمال بزاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کن کے مواری پر استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تھی گزارش کہ اس علشہ فیدوہ خانہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کے پریس کر دیں تاکہ انہوں نے ہر ویڈیو کو وقت پر ملتی رہے تو دوستو چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف اگلا سٹیپ کیا ہے آپ نے جو ہے نا استعمال مرکب نمبر تین کرنا ہے مرکب نمبر ون بھی استعمال نہیں کرنا مرکب نمبر دو بھی استعمال نہیں کرنا جو آخری مرکب بنایا ہے مرکب نمبر تین اس کو استعمال کرنا ہے اور کن کن لوگوں پر استعمال کرنا ہے وہ پیش خدمت ہیں مریض غصاور ہو جس بندے کو غصا آتا ہو اور وہ جھگڑالو ہو اور وہ تنہائی پسند ہو اور نا امیدی اور میوسی رکھتا ہو ہر وقت اس کے پاس نا امیدی اور میوسی کے خیالات آتے ہوں آدھی رات کے بعد اس کو نیند نہ آتی ہو ایسا درد جس کے استعمال کرنے سے ایسا درد جس کے ساتھ تنہو ہو بوجھ پایا جاتا ہو اچانک کسرت چھینکویانی شروع ہو جائیں ذکام کا عرضہ ہو گیا ہو کوئی ایسی تکلیف یا درد جو کہ سورج نکلنے سے شروع ہو جاتا ہو مثلا درد شکیقہ وغیرہ یا کوئی بھی سفراوی علامت وغیرہ اور دن دو بجے سے تین بجے خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے اور شام کے بعد درد غائب ہو جاتا ہو اس میں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے صبح پھر دوبارہ جیسے سورج نکلتا ہو تو پھر وہ تکلیف شروع ہو جائے تو اس تکلیف میں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے زوفِ حازمہ کے لیے جن دوستوں کا حازمہ بگڑا ہوا ہے حازمہ کمزور ہے ان کے لیے جن کو زیکہ کسی چیز کا زیکہ محسوس نہ ہوتا ہو کوئی چیز بھی کھائیں اور اس کا زیکہ ان کو محسوس بھی نہ ہو ان کے لیے یہ بہت سے امراض کے لیے دوستو میں آپ کو ایک ایک امراض بتاتا جا رہا ہوں آپ اس کو غور سے سننے دیمی قبض کے لیے باوقت آجت پخانہ کھل کر نہ آتا ہو بلکہ مریض شبہ میں رہتا ہو بندہ شبہ میں رہتا ہو کہ ابھی اس کا پخانہ باقی بچا ہوا ہے بھوک لگے مگر کھانے کو دل نہ کرے بھوک تو لگتی ہے مگر کھانے کو دل نہیں کرتا کچھ چیز سامنے آ جائے تو بندہ ایک دو نوال انمار کا رخ دیتا ہے اس کا جی بھار جاتا ہے کھانے کے لیے آگے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کا دل بھی نہیں کرتا آگے کچھ چیز کھانے کو اس کے لیے میدہ میں جلن میدہ میں جلن ہوتی ہو میدہ میں دباؤ دبانے سے درد محسوس ہوتا ہو یا بوسیر خونی و بادی کا آرزہ ہو خوشک خانسی ہو جو آدھی رات کے بعد دنگ کرتی ہو چاتر لیٹے یا کھانا کھانے کے بعد یا ورزش کرنے کے بعد بھی وہ تکلیف بڑھ جاتی ہو تو ایسی تمام علامات کے لیے یہ ایک لا جواب اور مجرب اور کامیاب چیز ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ اس کے کامالات اور کرشمات سے حیران ہو جائیں گے ایسا لا جواب اور مجرب نسخہ ہے جو میں نے آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا ہے آپ اس کی برہگی صرف خوراک مقدار خوراک کا تیون رہ گیا ہے کہ وہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح کھانا ہے اور کن کن چیزوں سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دوستو جوان آدمی جو جوان آدمی ہے فل ہے ہٹا کھٹا ہے کاداور ہے تو اس کے لیے دوستو چار تا چھے بوندھا اس مرقب کے مرقب نمبر تین کے دو نہیں استعمال کرنا ایک مرقب نمبر ایک بھی استعمال نہیں کرنا اس کو علیہ درخ دینا ہے وہ آپ کے کام کر نہیں ہے وہ استعمال کے قابل نہیں ہے مرقب نمبر تین کو استعمال کرنا ہے مرقب نمبر ون اور دو کو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بجائے نقصان ہوگا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مرقب نمبر ون استعمال نہیں کرنا مرقب نمبر دو بھی استعمال نہیں کرنا مرقب نمبر تین استعمال کرنا ہے مقدار خوراک جوان آدمی کے لیے چار تا چھے بوندھا ہے پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ دینا ہے اسی طرح جن کی جو عمر کمزور ہوں پھر اس کا خوراک کچھ کم کر دیں تو بچوں کے لیے بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کو قلیل مقدار میں آپ نے دینا ہے یا اس طرح کریں کہ شگر آف ملک جو ہے وہ تر کر کے کیپسول بھر لیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے یا شگر آف ملک تر کر کے اس کے کیپول بھر لیں یا ایسے ہی جو ہے وہ تین چار بھونت یا دو بھونت جس طرح اس کی حیثیت ہو طبیعت ہو مزاج کے مطابق آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کو میں نے جن جن تکلیفیں کو بارے میں بتایا ہے یہ تکلیفیں انشاءاللہ ان کو رفو چکر کر دے گی ایسے ایک کچھلے کے کاملات اور کرشمات میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیا آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ہمارے حق میں دعا کریں تو لاسٹ میں پھر آپ دیکھوں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے تو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے تو ملتے ہیں آپ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ